نمشکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں موید خان نئے کوچ اور نئے کپتان کی یو آر ٹیم انڈیا اب اپنے اگلے ٹارگیٹ کی تیاری میں جڑ گئی ہے ٹی ٹونٹی ویلڈ کپ کی ہار کو بلا کر بھارتی ٹیم کا اگلا ٹارگیٹ ہے نیوزیلینڈ سترہ نومبر سے جیپور میں پہلے مقابلے کے ساتھ نیوزیلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں کی سریز شروع ہو رہی ہے اور بھارتی ٹیم کی کمان اس بار روئی شرما کے ہاتھوں میں ہوگی نئے کوچ راؤل درویڈ کی دیکھ ریک میں سریز کے لیے چونے گئے بھارتی کھلاڑیو نے سومبر کو جیپور کے سوائی مان سنگ سٹیڈیم میں جم کر پسینہ بھایا یہ سریز بھارت کے لیے ایک طرح سے بدلے کی سریز ہے کیونکہ ورلڈ کپ میں بھارت کو پہلے پاکستان اور پھر نیوزیلینڈ کے ہاتھوں ہار ملی تھی اب بھارتی ٹیم کیوی ٹیم کا حساب چکتہ کرنے کی کوشش میں رہے گی ٹی ٹوئنٹی کے بعد دونوں ٹیم کے بیچ دو ٹیسٹ میچ کی سریز بھی کھیلے جائے گی ٹیم انڈیا کے نئے کپتان روئی شرما پریکٹس میچ میں کھلاڑیو کو سمجھاتے ہوئے بھی دیکھے نیٹس میں بولنگ کر رہے گین بازو کو لائن اور لینڈ دونوں کی ٹیپس دیتے نظر آئے بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹی ٹوئنٹی فورمیٹ میں جیپور میں پہلی بار آمنے سامنے کھیلیں گی اوورال دونوں کے بیچ کل سترہ مقابلے کھیلے گئے ہیں ان میں سے بھارت کو چھ بار جیت ملی ہے وہیں نیوزیلینڈ کو نو میچوں میں جیت حاصل ہوئی ہے لیکن دو میچ ٹائی ہوئے ہیں اور دونوں ٹائی میچوں کو بھارت نے سپر آور میں جیتا ہے یعنی کل ملا کر سترہ میچوں میں سے آٹھ میں بھارت کو جیت ملی ہے وہیں نیوزیلینڈ کو نو بار جیت حاصل ہوئی ہے اور اگر بھارت میں دونوں ٹیم کے پرداشن کی بات کریں تو بھارتی جمین پر دونوں ٹیم کے بیچ اب تک پانچ مقابلے ہوئے ہیں ان میں سے دو میں بھارت کو جیت ملی ہے اور تین میں نیوزیلینڈ کو جیت ملی ہے دونوں ٹی ٹی ٹوئنٹی کی شاندہ ٹیم ہیں اور آخرے بھی بتا رہے ہیں جب بھی یہ دونوں ٹیم آپس میں بڑھتی ہیں تو ٹکر برابری کی ہوتی ہے وہیں روئی شرما کی کپتانی میں بھارت اور نیوزیلینڈ کا آمنہ سامنا چار بار ہوا ہے جس میں سے روئی شرما نے بھارتی ٹیم کو دو بار جیت دلائی ہے وہیں دو بار بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے پچھلے پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں کی بات کریں تو بھارتی ٹیم نے پچھلے پانچ ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں سے چار میں نیوزیلینڈ کو ہارایا ہے وہیں نیوزیلینڈ نے بھارت کو ایک بار ہارایا ہے وہ بھی حالی میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں یعنی ٹیم انڈیا اس ہار کا بدلہ لینا چاہے گی اور اپنے فینس کو خوش ہونے کا موقع بھی دینا چاہے گی اس خبر میں فیلال اتنا ہی اپڈیٹ کے لیے بنے رہے ہیں ون انڈیا کے ساتھ